وزور کی محبت کا ایک تقاضہ اور بھی ہے کہ ہمارا نہ اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے میں آپ کو ایک بات ارس کروں شاید میں سارا دن ہی وظیفہ بتاتا ہوں دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتانے بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتانے میں پڑھتا ہوں وزوروں کی کتابیں وزوروں فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے معبود کا دیدار نہ سید میں نے کہا کہ اس طرح کبھی کوئی محب ہے جس کا معبود سے ملنے کو دل نہ چاہے جس کی خواہش پیدا نہ ہو جس کے اندر تڑپ نہ ہو ذوق نہ ہو آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خوشک ہوئے ان کے اندر یہ دراد آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا آپ پڑھئے نہ قرآن مجید حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وزور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑے ہی روئے تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے عرض کی سونیاں مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں اور صبح قیامت اللہ آپ کی برکت سے جنت دے گا بھی تو آپ تو اچھلے درجے میں ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ تو میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں غلاموں کے علاقے میں حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا اور اگر جنت میں سیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا حضور پریشان ہوں آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھئے اور اس صحابی کے الفاظ دیکھئے جو انہوں نے اپنے آنسوں میں لپیٹ کے نبی پاک کی بارکہ میں پیش کیے اللہ کے محبوب نے گردن جکائی تو حضرت جبریل آیتیں لے کے آگئے کہا محبوب ان سے کہیں روئے نا گویا روئے نا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا وہ محروم نہیں رکھا جائے گا فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فرمائے جو آپ کی اطاعت کریں گے نا انہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا انہیں شہداء صالحین کے ساتھ رکھا جائے صدیقین کے ساتھ رکھا جائے میرے بھائی وہ خاص تڑپ جو لوگوں کے اندر حضور کی زیارت کی خاص تڑپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں بھی آکر میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ جو ایک ذوق ہے حضور کی زیارت کا ہمارے تو ایچھے صوفیاء گزریں جو فرماتے ہیں کہ لمحے کے لئے اگر نبی پاک ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مومینی تسلیم نہیں کرتے لیکن اب ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے لوگوں میں جو خاص شوق ہوتا تھا رات کو نہ لوگ نہا کے سوتے تھے خوشبو لگا کے سوتے تھے اپنی بستر کو دیکھتے تھے صاف ہے استغفار پڑتے تھے اور پھر وہ مدینہ شریف کی طرف مو کر کے باوضو درود و سلام پڑتے سوتے تھے کوئی پوچھتا تھا یہ کیا ہے تو کہتے تھے چر ہویا میں نے ترلے لئے دیا قدی موڑ میرے والواگاں خواب میری بچ ایک بار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کا یہ شوق یہ درد یہ ذوق یہ تقاضہ کرتے ہیں محبت کا کہ معبوب سے ملنے کو دل چاہے شوق پیدا ہو